محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب مدعی نے اپنی مدعا پر دلیل قائم کر دی تو اس کا اب نام معلی لکھا گیا ٹھیک ہے؟ اب معلی لکھا گیا تو ایسی صورت میں سائل کی طرف سے اس کے کسی مقدمہ منع مقدمہ معینہ پر کیا ہوا منع وارد کیا جائے سند کے ساتھ وہ منع وارد کرے گا یا بغیر سند کے منع وارد کرے گا مثال کے طور پر اگر اس نے منع وارد کیا اس طور پر کہ آپ کی دلیل کا ہمیں کبرہ تسلیم نہیں ہے کہ آپ نے کہا کل متغیر حادث یہ کبرہ ہمیں تسلیم نہیں ہے اور اس نے کہا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہر متغیر حادث ہے یہ سند پیش کی اس نے اس پر کہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بعد متغیر کیا ہو قدیم ہو تو اب کہتے ہیں یا سند سے خالی کر کے کیا کرے گا وہ منع پیش کرے گا سند نہیں پیش کرے گا صرف ہم کیا کرے گا منع پیش کرے گا تو اب جواب دینے والا مجیب کتنے طریقے تھے دو طریقے ہیں مجیب کے دو طریقے ہیں جواب دینے والے کے ایک تو یہ ہے کہ سند کو باطل کر کے جواب دے سند کو یعنی کیسے اس طور پر سند کو منع کی سند کے ساتھ اگر منع وارد کرتا ہے تو سب سے پہلے تصاوی کو ثابت کرنے کے بعد تصاوی کو ثابت کرنے کے بعد تصاوی کس میں ثابت کرے مقدمہ ممنوعہ کی نقیز اور سند کے درمیان تصاوی ثابت کر دے ہو مقدمہ ممنوعہ کی نقیز اور سند کے درمیان تصاوی کر دے ثابت کر دے اب تصاوی ثابت ہو گئی اگر سند باطل ہوگی تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیز کیا ہوگی وہ خود باطل ہو جائے گی جب یہ خود باطل ہوگی تو معلل کا جو مقدمہ تھا وہ کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا سند کو باطل کیسے کرے گا جیسے وہ دیکھئے یہاں پر کل مثال میں لکھایا بھی گئی تھا آپ کو لکھایا تھا نہیں کیا لکھایا تھا یہ لکھایا گیا تھا کہ معنی کی سند کیا ہے معنی کی سند یہ ہے باز المتغیری قدیم باز المتغیری قدیم اور مقدمہ ممنوع کیا تھا کل متغیر حادث اب یہ جو ہے اور نقیز کیا ہوگی باز المتغیر لیسا بحادث باز متغیر حادث نہیں ہے تو کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان مساوات ہوگئی کس کے درمیان سند کے درمیان باز المتغیر قدیم اور باز المتغیر لیسا بحادث دونوں کے درمیان کیا ہوگی تساوی ہو گئی اب سند کو باطل کر دے وہ اپنی دریجے گر ہی ہے سند کو باطل کر دے گا تو مقدم ممنوعہ کی نقیز کیا ہو جائے گی وہ باطل ہو جائے گی کیونکہ تساوی کا مطلب ہوتا ہے اگر سند باطل ہے تو نقیز باطل جب دونوں باطل ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا اس کا مقدم ممنوعہ کیا بعد ہر متغیر کیا ہے حادث ہے وہ ثابت ہو جائے گا یہ طریقہ نہیں دکھ رہا گی جو لکھا ہے وہ دکھ لیں صحیح نہیں اب وہ ایک طریقہ بیان کر دیا کہ باطل کرے گا اگر مان لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں ہاں باطل متغیر حادث نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کے درمیان تساوی دکھاتے دونوں ہیں اب یہ دکھا دے مثال کے طور پر یہ سند ہے آپ کی تو آپ کہتے ہیں باطل متغیر قدیم ان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں باطل متغیر لیسا بحادث ان اس کا مطلب بھی یہی نکال لے اب لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں اس کی مثال دکھا رہے ہیں بعض متغیر کیا ہو رہا ہے قدیم حادث ہو رہا ہیں تو یہ باطل ہو رہا ہے نہیں باف متغیر لیسا بحادث ان آپ کہہ رہے تھے مفہم دونوں کہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ متغیر ہے وہ حادث ہو رہا ہے وہ کہہ가요 تو کہہ رہا ہے جب وہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ حادث ہو رہا ہے تو یہ بھی حادث ہوگا پھر قدیم نہیں رہے گا اگر ایک جگہ ہم نے حادث ہونا دکھا دیا تو آپ کا جو قضیت قدیم ہونے کا وہ باطل ہو جانا کہہ رہے ہیں فَيُّ جَابُو بِبْتَالِ سَنَد تو سنت کو باطل کر کے جواب دیے جائے گا جب وہ سنت کے ساتھ منع وارد کرے تصاوی کو ثابت کرنے کے بعد یعنی اس چیز کو بیان کرنے کے بعد کہ سنت مقدمہ ممنوعہ کی نقیز کے کیا ہے مساوی ہے آدم سے مراد نقیز بِعَنِ يَكُونَ كُلَّمَا صَدَقَ صِدْقُ سَنَدُ اس طور پر جب جب سنت صادق آئے آدم المقدمت الممنوعہ صداقہ تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیز بھی صادق آئے وَبِلْعَقْسِ اور اس کا برعکس بھی جب جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیز صادق آئے تب تب سنت بھی صادق آئے لیو کدیے لیو فیدہ ابتالو تاکہ سنت کا بطلان منع کے بطلان کا کیا کرے فائدہ دے گویا کہ متقلم یہ ثابت کرے کہ معنے کا جو قول ہے يَجُوز وَيَكُونَ بَعْدُمُتَغَيِّرِ قَدِيمًا یہ مساویہ کس کے کُلَّمُتَغَيِّرٍ حَادِثٍ کے نقیز کے کُلَّمُتَغَيِّرِ حَادِثٍ کی نقیز کے مساویہ پھر مساویہ ثابت کرنے کے بعد کیا کرے گا اس جواز کو دلیل کے دریعے کیا کرے گا باطل کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر اور چیزیں بتاتے ہیں تھوڑی سی اب یہاں پر بتاتے ہیں دوسرا طریقہ پہلا طریقہ تو ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جواب دینے کا کہ کیا کرے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ يَوَيُوْيُسَا عَبُو بِسْبَاتِ الْمُقَدْمَتِ الْمَمْنُوَا یہ جواب دیا جاگا کیسے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے مقدمہ ممنوعہ جو کون ہے کل متغیر حادث اسی کو ثابت کر کے جواب دیں گے تساوی وغیرہ کا مسئلہ نہیں آئے گا کہتے ہیں عام اب یہ کہتے ہیں مقدمہ ممنوعہ کی اس بات کے ساتھ جواب دے گا اب کہتے ہیں یہ عام ہے عام کا مطلب یا تو معلل صرف مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کریں معلل کیا کریں سنوے آرہا ہے مقدمہ ممنوعہ جو ہے کل متغیر حادث اس کو ثابت کریں ادھر بیٹھ جائے کوئی لگ بھی دے کریں تھوڑا چیز ہے تاکہ دہن میں قبول کریں تاکہ وہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کریں کہاں دہی نہ آجا کل متغیر حادث اس کو ثابت کریں تو کہتے ہیں یا تو وہ صرف مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے گا خواہ معنی کے خواہ منع کے ساتھ سند ہو یا سند نہ ہو خواہ منع کے ساتھ سند ہو یا نہ ہو یہ تو گیا سند تو ہے لیکن سند عام ہے خواہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیز کے مساوی ہو یا نقیز کے مساوی نہ ہو تو یہاں کئی طریقہ ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ عام یہ عام ہے اس بات کے کہ اَن لَمْ يَكُنُ الْمَانُ مُسْتَنَدًا اگرچہ کیا ہو مانے کسی چیز سے سند پیش کرے اگرچہ سند پیش نہ کرے اَوْ يَكُنُ مُسْتَنَدًا بِسْسَنَدِ الْمُسَاوی یا سند تو پیش کرے لیکن کیسے سند پیش کرے سند مُسْاوی کے ساتھ سہارہ لیتے ہوئے یا پھر کیا کرے سند غیر مُسْاوی کا ٹھیک ہے تو اب کہتے ہیں یہاں سے جواب دے رہا ہے مَادْ تَعْرُسْتَنِ تو کہہ رہا ہے جواب دیا جائے گا مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے دو طریقے جواب کے ہوئے دوسرا طریقہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر کے جواب دیا جائے اب کہتے ہیں مَادْ تَعْرُسْتَنِ مَادْ تَعْرُسْتَنِ پیش کر رہے ہیں مَادْ تَعْرُسْتَنِ بِمَادْ تَمَسْسَقَا بھی مَادْ تَعْرُسْتَنِ پیش کر رہے ہیں اگر مُعَالِلْ مُقَدْمہ ممنوعہ کے اس بات کے بعد مَانے کی سند کو بھی باطل کرے گا کیا یہ بتائیے مَانے جو ہے مُعَالِلْ کیا ہے مقدم ممنوعہ کا ثابت کرے گا مقدم ممنوعہ کے ساتھ اس نے جو سند پیش کری تھی تو سند کو بھی اس کی باطل کرے گا یا نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مقدم ممنوعہ ثابت ہو گیا اس کا اپنا مطلب نکل گیا کلو متغیر حادث یہ مطلب اس نے جو بیان کیا تھا وہ نکل گیا تو کافی ہے کہہ رہے ہیں سند کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن البتہ یہ ہے کہ مستحسن ہے اس کی سند کو بھی باطل کرے دیں تاکہ مانے کے منع کا نام و نشانی ختم ہو جائے مانے کے منع کا سنجھا گیا تو دو طریقے ہوئے ایک تو یہ کہ مقدم ممنوعہ کی نقیز اور مانے کے منع اس کے درمیان کیا کر دے سند کے درمیان تصابی ثابت کر دے اور یا مقدم ممنوعہ کو ثابت کر دے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ مہت تعارضی یعنی تعارض کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بما تمسکا بھی جس سے اس نے سا کیا کرا سائل نے دلیل دی ہے انکانہ متمسکن بشہین اگر مانے کسی چیز سے سند لانے والا ہو والتعارض مستحسن اور سند سے تعارض کرنا چھڑ چھڑ کرنا کیا یہ مستحسن ہے ولیسہ بیواجبن لیکن کیا معلل کے لئے سند کو اس کی باطل کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے کہہ رہے ہیں کیونکہ مناقشہ بحث و مباحثہ یہ پورا ہو جائے گا کب مقدم ممنوعہ کو ثابت کرنے سے مقدم ممنوعہ کو ثابت کر دیں تو بحث و مباحثہ کیا ہوگئی ختم ہو جائے گی ان کانہ متہ بدون تعارض یعنی کیا ہے سرد سے تعارض کی بغیر بھی وہو المقصود اور یہی کیا تھا مقصود تھا کہ ہمارا مقدم ممنوعہ کو ثابت کرنا ہم اس چیز کی دلیل دے رہے تھے کہ ہر متغیر حادث ہے وہ ہم نے ثابت کر دیا ہمارا کام پورا ہو گیا اب وہ جو ہے دلیل کو سند کو باطل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اگر پیش کر دیں تو مستحسن ہے تاکہ پھر جو دوبارہ سی سر نہ اٹھا سکے کیا کریں ہم نے آ گیا آئے ہم نے آئے ہم نے آئے ہم نے آئے ہم نے آئے آئے ہم نے بیٹھ جائے کھٹ جائے ایسا جب نے چلا خود ہی سمجھ نہیں پا مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دے اس نے اتنا کہا کہ اپنے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دے کسی خارج سے دکھا دے دیکھئے متغیر ہے اور پھر بھی حادث ہوا کی نہیں ہوا حادث ہو گیا تو اس کا مطلب ہمارا مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا تو اب سند کو اس کی باطل کرنے کی حاجت نہیں ہے البتہ مستحسن ہے اس کی سند کو باطل کرنا تاکہ اس کا زوال بالکل کلی طور پر ہو جائے اس میں کوئی عزاد مشکل لے اس میں تھوڑا سا لمبضہ پہلے والے میں اس میں تصاوی دکھائے گا مقدمہ ممنوعہ کی نقیز اور کس کے درمیان منع کے درمیان تصاوی دکھائے گا پھر سند آوی دکھنے کے پاس اب کہتے ہیں یہاں پر ہاں بات متغیر قدیم ہے بات متغیر قدیم یہ تو کہا تو نہیں ہو سکتا بات متغیر حادث نہ ہو یہ تو نکلا بات متغیر قدیم ہے انہوں نے کہا سند یہ پہ شکیل ہے بات متغیر قدیم ہوں کہاں اب یہ آگے بیان کریں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے ثبوت کو محال ہوتا ہے اگر ایک چیز کا ثابت کر رہا ہے استعمال عقیدیں لاتے ہیں آگے بیان کرتے ہیں اس چیز کو اب کہتے ہیں قال المسنف قال المسنف سے یہ بیان فرماتے ہیں فیما نقیلانو منحیہ جو منحیہ ہے منحیہ میں ماتن نے ایک بات نکل کیے کیا نکل کیے منحیہ میں جو ان سے منحیہ میں اور مصنف کی یہ عبارت میں تار اس پیش آ رہا ہے کیا رہا ہے منحیہ ان کا ہاشیہ ہے ماتن کا جو ایک ہاشیہ ہے اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا یا تو عبطال السند بعدہ اس بات تصاوی کے ساتھ کیا کرے گا جواب دے گا ایک پہلا آپ نے یہ بتایا نہ بتایا کہ جو معلل جواب دے گا وہ کیسے جواب دے گا کہ سند کو باطل کرے گا کیسے تصاوی کو ثابت کرنے کے بعد یہ درست نہیں ہے یہ کیا ہے کیا ہے درست کیونکہ معلل کا کام صرف کیا ہوتا ہے مقدمہ ممنوعہ کا اس بات ہوتا ہے مقدمہ ممنوعہ کا اور آپ نے سند کو مقدمہ ممنوعہ کی نقیز کے مساوی قرار دے کر اسے باطل کیا پہلے مقدمہ ممنوعہ کی نقیز کو سند کے مساوی قرار دیا پھر باطل کیا تو آپ کا یہ عبطال کیا ہے کافی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تصاوی اندر سامع معتبری نہ ہو تصاوی آپ ثابت کر رہے ہیں دونوں کے درمیان تصاوی اندر سائل کیا ہو معتبری نہ ہو جب معتبر نہیں ہوگی تو پھر وہ کیسے پھر آگے آگے بڑھائیں گا اب بات نہیں سمجھ میں آیا بات ہی سمجھ میں آئی کہ آپ نے یہ کہا کہ ابتال سنت بعد اس پاس تساوی کے ساتھ جواب دیا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں کیونکہ معلی لکام صرف مقدم ممنوع کا ثبوت ہوتا ہے آپ دوسرا والا لاسکتے تھے جواب پہلا والا جو آپ نے جواب دیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابتال یہ کافی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تساوی سائل کے نزدیک معتبر ہی نہ ہو تو اس کا جواب دیا انہوں نے مسنف نے فرما اس میں جو ان سے منقول ہے ابتال سند المساوی معتبرن سند مساوی کو باطل کرنا یہ معتبر ہے سواؤن کانا مساواتو بحسب نفس العمر خواہ اس کی مساوات کیا واقعی کے اعتبار سے دکھتی ہو او بزعمل مانے یا کیا ہو معنے اور سائل کے زن کے اعتبار سے لے افادتی اس بات المقدمت الممنوع تحقیقاً اور تقدیراً کیونکہ یہاں تحقیقی طور پر یا تقدیدی طور پر مقدمہ ممنوع کے ثبوت کا فائدہ ملنا ہے مقدمہ ممنوع کے فائدہ ہو رہا ہے مقدمہ ممنوع ثابت ہو رہا ہے چاہے وہ تحقیقاً ہو یا تو اس کے حقیقتن دیکھ رہا ہو نفس العمر میں اور یا نفس العمر میں نہ ہو لیکن اس کے گمان کے اعتبار سے ہو اب یہاں پر دیکھئے بیان کرتے ہیں مسننف جو مساوات اندس سائل موتبر ہے تو اس کی دو صورتیں خواہ یہ نفس الامر میں ہوگی مساوات موتبر یا مانے کے گمان کے اعتبار سے ہوگی صحیح نفس الامر میں ہو تو تحقیقا ہوگا اگر مساوات مانے کے گمان کے اعتبار سے ہو تو یہ کیا ہوگا مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا تقدیرن ہوگا اب کہتے ہیں یہ جواب دے دیا اس کا فَعَلَى هَذَا اِمَّا يُقَيَّدَا قَوْلَهُ بَادَ اس بات التصاویِ بِمَا اِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ الْمَانِعُ ذَلِكَ کہہ رہے ہیں فَعَلَى هَذَا تو اس صورت پر چاہیے یہ کہ بادہ اس بات التصاوی کے بعد یعنی معنے کے قول اِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ الْمَانِعُ کو مقید کیا جائیں کیا کیا جائیں تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس صورت پر یہ چاہیے کہ مصنف کے قول اس بات تصاوی کو مقید کیا جائیں کہ اس بات سے یہ ٹپڑا اور بڑھایا جائیں اِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ الْمَانِعُ ذَلِكَ جبکہ معنے کو اس کا اعتقاد نہ ہو اس سے مقید کیا جائیں یعنی ماتن کے منحیہ مطن اور منحیہ میں تعارض ہے ماتن نے مطن میں کیا کہا مدعی مقدم ممنوع کی نقیز اور مانے کی سند میں مصاوات ثابت کرے گا ٹھیک ہے ثابت کرنے کے بعد منع کو باطل کرے گا اور منحیہ میں کیا ہے مصاوات عام ہے کیا کہا مصاوات خواہ نفس العمر میں ہو یا مانے کے گمان میں ہو مانے کے گمان میں ہو جب جب مانے کے گمان میں مصاوات ثابت ہے تو مصاوات مانے کو مسلم بھی ہے تو پھر اس بازت تصاوی کیوں کر رہا ہے آپ نہیں سمجھایا جب مانے کے گمان میں ہے تو اس بات کیوں کر رہا ہے وہ تو ہوئی پھر اس کو تو اس بازت تصاوی کیسے کرنے سے تعرض لازم آتا ہے یہ انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ تو اسی لئے بنیاد پر اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ بازت تصاوی کو مقید کیا جائے اس بات سے جبکہ مانے کو اس کا اعتقاد نہ ہو اس سے مقید کیا جائے کہ ہم ثابت اس لئے کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جو سامے کو اعتقاد ہے تو اس کے گمان میں لیکن اعتقاد نہیں تھا اس کو اعتقاد وہ ثابت کرنے کی لئے ہیں ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ تعارض نہیں ہے وہاں پر منیاد کی عبارت میں اور مطن میں تو اب یہاں پر اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ آپ نے وہاں یہ کہا کہ مساوات ثابت کرنے والا منع کو باطل کرے گا اور منیاد میں کیا ہے مساوات عام ہے خواہ نفس الامر مساوات ہو یا سامے کے گمان میں ہو جب سامے کے گمان مساوات ثابت ہے تو مساوات معنے کو مسلم بھی ہوگی تو اس بات تصاوی لانے کا مطلب کچھ نہیں سمجھنا آتا ہے تو جواب یہ دیا کہ دیکھئے مصدر کبھی مبنی للمفائل ہوتا ہے اور مصدر کبھی مبنی للمفائل ہوتا ہے اس بات مصدر مبنی للفائل ہے اس بات مصدر کیا ہے اور اس بات مصبت کے معنی میں ہوگا اس بات کس کے معنی میں ہوگا اب بعد اس بات کا مطلب یہ ہوگا معنی کو مساوات کا گمان ہوگا لیکن یقین نہیں ہوگا اس لئے معلل مصبتیں مساوات ہوگا کیا ہوگا مساوات ہوگا مصبتیں مساوات ہوگا مساوات کو ثابت اور مقدمہ ممنوعہ کی نقید اور سنت کے مساوات کے بعد بتلانے سنت سے منع باطل کرے گا تو پھر کوئی تعارض نہیں ہوگا تو یہاں پر انہوں نے یہ جواب دیا اور یرادب ہی یا اس بات سے یہ مراد لیا جائے کونہو مصبتن فی ذہن سامل مانے سامل اور مانے کے ذہن میں کیا ہے تصاوی کو ثابت کرنے کے بعد امہ بس بات المدعی یا تو مدعی کے ثابت کرنے سے او بے اعتبار ذنی یا اس کے اعتبار سے دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا مصدر کبھی مبنی للمفہول ہوتا ہے کہ معلل مانے کے ذہن میں مقدمہ ممنوعہ کی نقید اور سنت میں ثابت شدہ مساوات کے بعد بتلانے سنت سے منع کو باطل کرے گا خواہ مساوات کا ثبوت اس باتیں مدعی سے ہو خواہ مساوات کا ثبوت کیا ہو مانے کے اس گمان سے ہو گمان میں ہو تو دو طرح سے انہوں نے جواب دیئے اب آگے بیان کرتے ہیں اب بیان فرماتے ہیں سند کو رد کرنا دو طریقے پر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سند دو طریقے پر رد کی جاتی ہے پہلے والا انہوں نے اس سے بھی ایک بیان کیا یہاں پر سند دو طریقے پر رد کی جاتی ہے دیکھئے کہتے ہیں جب مانے منع پر منع پر سند پیش کرے تو معلل کے پاس اسے جواب دینے کتے طریقے ہیں دو طریقے ہیں اگر مانے کی سند نظری ہو معلل کی سند کیسی ہو تو معلل اس پر منع وارد کر کے معلل سے اس پر دلیل کا مطالبہ کرے یہ جواب یہاں پیشنی کیا ہے انہوں نے یہ یہاں پیش نہیں کیا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں یہاں پر جب کہتے ہیں کہ دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ مانے کی سند اگر نظری ہو مانے کی سند میں کیا ہو معنی کی سند اگر نظری ہو تو معلل اس پر منع وارد کرتے ہوئے معلل اس پر منع وارد کرتے ہو معنی سے اس پر دلیل کا وارد منع پیش کرے میں کہہ مطلب آپ کی دلیل سند میں نظر ہے اس پر دلیل پیش کرو معلل نے تو کر دی کیا کہ سند جو پیش کی ہے جس نے ساحل نے وہ کیا کہہ دا معلل آپ کی سند میں نظر ہے اس نظر ہے تو معلل اس پر کیا کرے منع وارد کرتے ہوئے معنی سے یہ کرے کہ بھائی آپ کی سند میں نظر ہے اس پر دلیل بیان کریں کیا کریں دلیل بیان کریں اور دوسرا طریقہ تو یہ ہے جو مطلب میں مذکور ہے مقدم ممنوع کی نقیز اور سند میں اس بات تصاوی کے بعد سند کو باطل کر دی دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سند میں اگر نظر ہو سند جو پیش کر رہا ہے معلل مسائل اس سند میں اس کی نظر ہے اب نظر ہے تو کہے کہ بھائی تو آپ کی سند میں نظر ہے تو لہٰذا معلل یہ کہے کہ آپ اس سند پر دلیل بیش کریں معنی جو ہے معنی سے سند پر نظر دلیل بیش کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس باتیں کیا کریں مقدم ممنوع کی نقیز اور سند درمیان تصاوی ثابت کرنے کے بعد باطل کر دیں تو اب یہاں کہنا چاہتے ہیں جب معلل دو طریقے سے جواب دے سکتا ہے تو ماتن نے پہلا طریقہ کیوں ذکر نہیں کیا کیا مطلب ماتن نے یہ طریقہ ذکر نہیں کیا یہاں عبارت میں کہ سند میں تمہاری نظر ہے لاؤ سند کو یہ طریقہ یہاں ثابت نہیں کیا حالانکہ یہ طریقہ بھی ہے کس کا سوال کرنے کا مولیل کا مولیل کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہے سند میں نظر ہے آپ سند کو اپنی پہلے ثابت کریں ہاں بھئی جب سوال اتراز میں میں آگیا اتراز یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سند تو جو پیش کر رہا ہے اس پر انہیں بیان کیا لیکن سند جو پیش کیے سائل نے وہ سند میں اس کی نظر ہے اب نظر جب ہے تو مولیل اس سے کہہ گا آپ کی اس سند میں نظر ہے لہذا اس پر دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے نا دلیل نظر کو بیان ہے اس میں مجھے نظر لارہی ہے آپ اس سند کیا کریں اس پر دلیل پیش کریں یہ طریقہ مصنف نے اپنے مطن میں بیان نہیں کیا جبکہ دو طریقے ہیں مولیل کے جواب دینے کے تو یہ طریقہ بیان نہیں کیا تو جواب یہ دیا طریقہ آئے اس طریقہ پہلا جو طریقہ میں اختیار کر لیتے اس سے ابس لازم آتا کیا لازم آتا ابس لازم آتا کیونکہ معلل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کریں اس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنا جو مدعے کل متغیر حادث ہے اس کو ثابت کریں یہ مانت کی سند کا اس بات اگر وہ مانگ رہا ہے نا کہ آپ کی سند کو ثابت کرو تو اس کے لیے نقصان دے کیا ہے اگر مانے سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی سند کو ثابت کرو تو اس کے لیے نقصان دے کیونکہ اگر مانے اول مانے اول مانے ثانی سے منع کو ثابت کرنا چاہے گا مانے اول ہاں مانے ثانی کی منع کو ثابت کر دے تو مقدمہ ممنوعہ کی نقید کا ثبوت ہو جائے گا اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقید ثابت ہو جائے گی تو خود سائل کا مدعہ ثابت ہو جائے گا کہ بعد متغیر قدیم ہے اور جو ہی یہ دعویٰ کر رہا تھا ہر متغیر حادث ہے وہ ختم ہو جائے گا نسل میں آیا وہ اگر اس سے یہ کہے گا کہ آپ جو آپ کی سند میں نظر پیش آ رہی تھی اس ثابت کرو اگر مان لیجئے اس نے مانے سے سند کا مطالبہ کر دیا اور مانے اول مانے ثانی کی منع کو ثابت کر دے اور وہ ثابت بھی کر دے تو ایسی صورت میں کیا ہو گیا مقدمہ ممنوعہ کی نقید کا ثبوت ہو جائے گا اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقید ثابت ہو گئی تو جو سائل کا جو تھا مسئلہ تھا وہ ثابت ہو جائے گا اور معلل جو ہر حادث کو کہنا چاہ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے مصنف نے یہ بیان نہیں کیا وہاں پر کیونکہ اگر مانے سے معلل یہ مطالبہ کرے کہ آپ اپنی سند میں نظر رہے اس کو بیان کرو تو یہ خود معلل کے لیے نقصان دے ہو جائے گا ہاں بازل متغیری قدیم تو اب وہ کہہ دیں یہ معلل کہہ دیں کہ ثابت کرو اس کو اس کی سند میں نظر آئے اب وہ ثابت کرنے لگے گا تو اس کی سند کی کیا ہو جائے گی نقید ثابت ہو جائے گا نقید ثابت ہو گئی تو اس خود و مدہ ثابت ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں اعلام جان لو دفعہ سندی سند کو رد کرنا یقون علا وجہین کیسے ہوتا ہے دو طریقے اہدو المنا ایک تو یہ ہوتا ہے منع کر کے اس طور پر بین یقون نظریا کیا ہے کہ سند میں کیسی ہے نظر ہے فَيُتْلَا وَيَتْلُبُ الْمُعَلِلَ الدَّلِيرَ تو معلل کیا کرے گا معنے سے دلیل طلب کرے کہتے ہیں وَحَادَ عَبَسُن یہ کیا ہے بلکل خراب ہے لَعَنَّ اللَّازِمَ عَلِيْ اسْبَاطُ الْمُقَدْمَةِ الْمَمْنُوعَةِ کیونکہ معلل کے ذمہ کیا ہے صرف مقدم ممنوع کو ثابت کرنا ہے وَإِسْبَاطُ الْسَنَدْ لَا هِنْفَعُ اور سند کو ثابت کرنا یہ اسے نفع نہیں دے گا بل یَدُرُّ بلکہ کیا کرے گا اسے ضرر دے گا فَلِذَا خَسَّا قُدِّسَا سِرُوْ الْإِبْطَالِ بِذِّكْرِ اسی لئے مصنب علی الرحمہ نے اپنی کتاب میں ابتال بِذِّكْرِ کو خاص کیا صحیح ہے نہیں کیا کرے گا سند کو باطل کرنے کو جا کتا ٹیم ہو گیا چلے ہم یہ تو رہ گیا تھا ٹیم ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم